جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بیٹے ہم بات کریں گے ریس سنگ پروٹوکول ریس سنگ سمراد یہ ہے کہ جانوروں کو آپ نے پریگنٹ کرنے کی کوشش کی جانوروں کو گبن کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد میں ظاہری بات ہے جس جانور کو بھی آپ ٹیکہ رکھیں گے یا انسیمینیشن کروالیں گے ضروری تو نہیں کہ وہ جانور ٹھہر تھے کیوں بھئی ایسی ہے عمومی طور پہ ٹیکہ رکھوانے کے بعد جو ریزلٹس ہیں وہ تقریباً چالیس پرسنٹ سے لے کے ستر پجتر پرسنٹ کے بیچ میں ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے دس گئیوں کو ٹیکہ رکھا کبھی چار ٹھہر گئیں کبھی چھے ٹھہر گئیں کبھی پانٹ ٹھہر گئیں کبھی سا ٹھہر گئیں ایسے ہی ہے ایسے نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے جانور ٹھہر جائیں یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں فارمر حضرات عمومی طور پہ جب جانوروں کو ٹیکہ رکھواتے ہیں یا انسابینیشن کرواتے ہیں تو کئی لوگوں کا ایک لمب آؤٹ ہے ایک شکایت ہوتی ہے کہ جی ہم نے جانور کو ٹیکہ رکھوایا ٹیکہ رکھوانے کے دو مہینے کے بعد ہم نے جانور کو چیک کروایا یا تین مہینے کے بعد چیک کروایا اور وہ جانور خالی تھا پریکننٹ نہیں تھا اس نے دھائی سے تین مہینے زائے کر لیے اور فارمر کہتا ہے کہ جانور میرا دوبارہ ہیٹ میں بھی نہیں آیا اور پریکننٹ بھی نہیں ہے اب ڈیری فارم پر جو ہے اتنا ٹائم اگر آپ زائے کر دیں تو پھر جانوروں کا جو ٹارگٹ ہے اسی پرسنٹ پریکننسی لینے والا وہ پورا نہیں ہوتا وہ ٹارگٹ ہے آپ کا آج چیو نہیں ہوتا اب کوئی ایسا پروٹوپل بنانے کے ضرورت ہے کہ جب ہم جانور کو ٹیکہ رکھ لیں جانور کی انسابینیشن کر لیں اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا پروٹوپل بنانے کے ضرورت ہے کہ جو خالی جانور ہیں ان کو جلدی جلدی ایک تو پکڑ لیا جائے اور ان کو دوبارہ ان سے ابھی نٹ کر دیا جائے یہ دو باتیں ہیں عمومی طور پر ایک تو فارمر کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرا جانور ہے جس کو میں نے ٹیکہ رکھوایا اور وہ دوبارہ ہیٹ میں نہیں آیا تو فارمر تو یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ سو فیصد گبن ہے لیکن وہ دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا جب وہ دو تین مہینے کے بعد چیک کرواتا تو وہ خالی نکلتی ہے ایسے ہو جاتا ہے تو اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسا پروٹوکول شکر کروں گا کہ اس پروٹوکول کے ذریعے آگر آپ نے آج کسی جامور کو ٹیکہ رکھوا لیا ہے آج آپ نے کسی جامور کو ان سیویں نٹ کروا لیا ہے آٹھ جامور کو کروایا ہے دس کو کروایا ہے بیس کو سو کو ڈیٹھ سو کو دو سو کو اب اس پروٹوکول کے ذریعے آپ اس کو جلدی سے ہیٹ میں دوبارہ لا سکتے ہو اگر وہ پریگنٹ نہیں ہے اور دوبارہ سے اس کو ان سیویں نٹ کر سکتے ہو اسی لیے اس پروٹوکول کا جو نام ہے وہ رکھا گیا ہے ری سینگ ری کیا کیا مطلب ہے جی دوبارہ دوبارہ پیدا پاس لیا ہے بیٹھے آپ اس کو کہتے ہیں دوبارہ ری سینگ کا مطلب ہے دوبارہ آپ کرنا یہ ہے مثال کے طور پر آج ڈیٹ آپ کر لیں آسانی کے لیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے آج میں کر لیتا ہوں یکم سپٹیمبر کیا جی یکم سپٹیمبر یکم سپٹیمبر کو میں نے جی اپنے فارم پہ پچاس جمبروں کو ٹیگہ رکھا کتنا کو یہ میں فرض کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ نے دس کو رکھا ہو ہو سکتا ہے آپ نے پچاس کو رکھا ہو آپ نے بیس کو رکھا ہو آپ نے آٹھ کو رکھا ہو آپ نے دو جمبروں کو ٹیگہ رکھا ہو آج یکم سپٹیمبر کو میں نے جی اپنی گئیوں کو ٹیکہ رکھوا دی اب اس کے بعد ٹیکہ رکھوانے کے اٹھارہ سے اکیس دن کے بعد کیا ہوگا بھٹے جب آپ ٹیکہ رکھوالیں گے تو اس کے اٹھارہ سے اکیس دن کے بعد ان میں سے جنور رپیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے ایسے ہی ہے نا جو پریگنٹ نہیں ہے وہ دوبارہ ہیٹ میں آنے لگ جائیں گے اب میں سال دے رہا ہوں کہ پچاس میں سے دس جنور یہاں پہ ہیٹ میں آگئے کتنے آگئے تو پچاس میں سے دس نکال دی ہے پیچھے کتنے رہ گئے دس جنور وہ ہے جو دوبارہ ہیٹ میں اکیس دن پہ آگئے یا جس کو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں کہ جنور نے اپنے بھائیے پہ دوبارہ ہیٹ شو کر دی بھائیے پہ دوبارہ ہیٹ میں آگیا تو اس جنور کو آپ دوبارہ یہاں پہ ٹیکہ رکھ دیں گے بقایا کتنے بچے چالیس یہ چالیس جنور وہ ہے جنہوں نے دوبارہ ہیٹ شو نہیں کی اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سارے چالیس کے چالیس پریگنٹ ہے لیکن یہ سارے چالیس کے چالیس پریگنٹ نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جنور یہاں پہ ایسے ہوں گے جو گھنگے ہوں گے جو ہیٹ میں ہے لیکن انہوں نے آپ کو پتایا نہیں آپ کو پتا نہیں چلا اور کچھ جنور یہاں پہ ایسے ہوں گے جو نہ تو ہیٹ میں ہوں گے نہ ہی پریگنٹ ہوں گے وہ اے سائیکلی کو جاتے ہیں دونوں کام ہو سکتے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے اس کے بعد 28 دن پہ ملہ 28 سپٹیمبر کو کب جی ٹیکہ رکھنے کے یکم کو ٹیکہ رکھا 18 سے 21 سپٹیمبر کو جنور دوبارہ پیٹ ہو گئے 28 سپٹیمبر کو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے آنکھیں بند کر کے کنسپٹال لگا دینا ہے کیا لگا دینا ہے کنسپٹال کیا ہے جی نارج پانس اسی لگا دینا ہے آنکھیں بند کر کے ان چالیس جنوروں کو جنہوں نے ہیٹ شو نہیں کی آپ نے کیا لگا دیا ابھی آپ کو نہیں پتا کہ یہ پریگنٹ ہیں پریگنٹ نہیں ہیں آپ کو نہیں پتا آپ نے 28 ساری کو پانچ سی سی کل سپٹال لگا دیا اس کے ہفتے کے بعد ہفتے کے بعد پانچ اکتوبر کیونکہ تیس کا مہین ہے پانچ اکتوبر کو کیا کریں گے ٹیکہ رکھے کو کتنے دن ہو جائیں گے 35 ایسا ہی ہے تو بھئی پانچ اکتوبر کو یا ٹیکہ رکھوانے کے 35 دن کے بعد آپ اپنے فارم پہ کسی آلٹرا ساؤنڈ سپیشلیس کو بلائیں گے یا کسی بھی تجربے کار بندے کو جو حاج سے 35 دن کی پریگننسی کو چیک کر سکتا ہے اب آج 35 دے پہ آپ یہاں بھی کیا کریں گے پریگننسی ٹیسٹ کریں گے اب مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان چالیس میں سے یہاں پہ ہمارے پاس پچیس فریگنٹ آ جاتی ہیں کتنی چالیس میں سے پچیس فریگنٹ نکال دیں تو خالی کتنی آگئی ہمارے پاس پندرہ جامرہ ایسے آگئے جو خالی ہیں اب ان پندرہ خالی جامروں کا جو آئے ٹیسٹ ہو گئے ایٹرا ساؤنڈ کی ملت سے ٹیسٹ ہو گئے اب ان کی ہم دو گروپ بنائیں گے پانچ اکتوبر کو کتنے گروپ بنائیں گے دو گروپ بنائیں گے یہ پانچ اکتوبر کو بنے ہیں جی دو گروپ گروپ اے اور گروپ بی گروپ اے وہ ہوگا جس کی آوری پہ سی ایل موجود ہوگا اور گروپ بی وہ ہے جس کی آوری پہ سی ایل موجود نہیں ہوگا سی ایل کیا ہے آوری کے اوپر پایا جانے والا ایک سٹرکچر ہے یہ ڈاؤٹ ساپ جو آلٹر ساؤنڈ کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جانروں کی آوری پہ سی ایل موجود ہے یا جانروں کی آوری پہ سی ایل موجود نہیں ہے اب مثال کے طور پہ یہ جو پندرہ جانبر تھے مثال دے رہا ہوں ان میں سے دس کی آوری پہ سی ایل موجود ہے اور پانچ کی آوری پہ سی ایل موجود نہیں ہے یہ میں اگزمپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں مثال اب دیکھیں یہ جو آپ نے ہفتے پہلے اٹھائیس ساری کو جو کنسپٹال لگایا تھا اس کا فائدہ بولا کیا ہوگا یہاں پہ جن اینیمل جو خالی ہیں ان کی اووری پہ جن کے سی ایل ہوگا ان کی تداد برجے گی اس کنسپٹال وہ یہاں پہ لگانے کا مقصد یہ ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے جن کی اووری پہ سی ایل ہے ان کا علیدہ پروٹوکول چلائیں گے جن کی اووری پہ سی ایل نہیں ہے ان کا علیدہ پروٹوکول چلائیں گے پہلے چلے جاتے ہیں جن کی اووری پہ سی ایل موجود ہے اب جن کی اووری پہ سی ایل موجود ہے تو پانچ طریقوں ان کو ٹیکہ لگا دیا جائے گا سائیکلومیٹ یا ڈیلمازین یا اسٹرومیٹ سائیکلومیٹ یا ڈیلمازین یا اسٹرومیٹ ڈیلمازین میں استعمال کرتا ہوں ڈائی سی سی سائیکلومیٹ میں استعمال کرتا ہوں چار سی سی ان دونوں میں سے کوئی سا ٹیکہ آپ نے پانچ اکیت اوپر کو لگا دینا ہے کب لگا رہا ہے جی پھر آپ نے چھے اکتوبر کو چھے اکتوبر کو پھر آپ نے یہی ٹیکر اپیٹ کرنا ہے ڈلما زین پانچ کو بھی ڈلما زین لگا دیا چھے تاریخ کو بھی ڈلما زین لگا دیا سات تاریخ آپ نے میس کر دی کیا کر دی جی اور آٹھ اکتوبر کو آپ اے آئی کر دیں گے آپ کے جانور انشاءاللہ یہاں پہ ہیٹ میں ہوں گے کیا ہوں گے جی کیوں ہیٹ میں ہوں گے کیونکہ یہاں پہ اووری پہ سیئل موجود ہے جب آپ ڈلما زین لگاو گے سیئل ٹوٹے گا اور جانور دو سے تین دن میں ہیٹ میں آ جائے گا تو وہ جانور جس کو آپ نے یکم سپتمبر کوئن سیبن ایٹ کیا تھا وہ جانور دوبارہ آپ کا آٹھ اکتوبر کو اس کو ٹیکا پھر رکھو گیا اٹھتیس دنوں کے اندر اندر بجائے اس کے کہ تین میں انہیں وہاں پتہ لگے یہ تو خلی ہے آپ نے دو میند تباہ کر لیے تو اس پروٹوکول کے ذریعے اب آپ کی آٹھ اکتوبر کو دوبارہ انسیمنیشن ہو گئی اب ان کا کیا کریں جن کی اووری پہ سیئل نہیں ہے ان کا کیا کریں گے ان کا پروٹوکول یہاں پہ پانچ اکتوبر سے دوبارہ چلائیں گے وہ کیا ہوگا ان کو پانچ کو دوبارہ концепٹال لگائیں گے کیا لگائیں گے پانچ طریق کو دوبارہ концепٹال لگائیں گے پانچ سی سی ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ دن کے بعد بارہ اکتوبر کو لگائیں گے سائیکلومیٹ ایس آہیکلومیٹی یا پھر ڈالمازین پھر تیرہ اکتوبر کو پھر سائیکلومیٹی میٹیا ڈلمازین لگائیں گے چودہ اکتوبر مس کر دیں گے اور پندرہ اکتوبر کو ہم کنسپٹال لگا کے اے آئی کر دیں گے کنسپٹال لگا کے اے آئی کر دیں گے یاد رکھیں گے جو اوپر پروٹوکول ہے نا آٹھ تاریخ آٹھ تاریخ بھی جب آپ نے اے آئی کرنی ہے تو ساتھ کنسپٹال لگا دیجئے گا جب بھی ٹیکہ رکھیں ساتھ کنسپٹال لگا دیں تو اب یہاں پہ ٹیکٹالیس دن کے اندر اندر دوبارہ انسیمنیشن ہو گئی اور یہاں پہ آج اس کو دوبارہ رپیٹ کر دوں میں یہ دیکھیں پھر سن لیں یکم سپٹیمبر کو ہم نے پچاس جاموروں کو ٹیکہ رکھا یہ پچاس جامور جو تھے اٹھارہ سے اکیس دن کے بعد ان میں سے وہ جامور جو پریکننٹ نہیں تھے ہیٹ میں آگئے دس جامور ہیٹ میں آگئے چالیس جامور ہیٹ میں نہیں آئے ٹیک ہے تو ان چالیس جاموروں کو جو ہیٹ میں نہیں آئے اٹھائیس سپٹمبر کو ہم نے پانچ سی سی کنسپٹال لگا دیا اب اس کے ہفتے کے بعد پانچ اکتوبر کو ہم نے پریکننسی ٹیسٹ کیا پریکننسی ٹیسٹ میں ہم ہمارے پچیس جامور پریکننٹ آئے پندرہ خالی آگئے ان پندرہ جاموروں میں سے ہم نے دیکھا کس کی آوری پر سیل ہے اور کس کی آوری پر سیل ہے یہ ایلٹرا ساؤنڈ کر کے تو پانچ اکتوبر کو ڈلمازین چھے کو بھی ڈلمازین سات اکتوبر مس کریں گے آٹھ اکتوبر کو کنسپٹال لگا کر اے آئی کر دیں گے انشاءاللہ جامور ہیٹ میں ہوگا اور اگر جامور نسال کے طور پر پانچ اکتوبر کو اس کی آوری پر سیل نہیں ہے تو پانچ اکتوبر کو اس کو جی اینار دوبارہ لگائیں گے کنسپٹال بارہ کو سائیکلومیٹ تیرہ تاریخ کو سائیکلومیٹ چودہ تاریخ مس کر دیں گے اور پندرہ تاریخ کو کنسپٹال لگا کر دوبارہ اس کی انسیمینیشن کر دی جائے گی تو یہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ پروٹوکول یہاں پہ لگایا ہے یہ آو سنگ کی ہے تو یہ طریقہ کار ہے جس کو ہم کہتے ہیں ری سینک دوبارہ آپ جامور کو انسیمینیٹ کر دیتے ہو دوبارہ سینکرونائز کر دیتے ہو تاکہ وہ جامور جو خالی ہے پریگنٹ نہیں ہے ان کو دوبارہ سے جلدی سے پریگنٹ کر دیا جائے تو دیری فارم پہ اگر آپ نے پریگنٹسی کا ٹارگٹ اچیف کرنا ہے بریڈنگ گولز کو اچیف کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو اگریشن دکھانی پڑے گی آپ کو چڑنا پڑے گا آپ کے جامور انشاءاللہ دیکھتے دی دیکھتے ان کی پریگنٹسی جو ہے ان کی رفتار جو ہے پریگنٹسی کی وہ بڑھتی چلے جائے گی پری بات سمجھ گئے کسی بندے کا کوئی سوال ہو بیٹے اس کی حوالے سے تو ضرور پوچھے کوئی سوال کی حوالے سے یا سنکرونیزیشن کی حوالے سے کسی بچے کا کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا چاہتے ہو سر 35 دن کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کون کونسی سٹرکچر فیڈ ہوتے ہیں بیٹے دیکھیں یہ ہے اووری کے اوپر سی ایل ایسے موجود ہوتا ہے جی سیر ٹھیک ہے لیکن اس سی ایل کو اووری کے اوپر پکڑنے کے لیے یہ دیکھنے میں تو آپ کو بڑا سان لگ رہے ہیں جی ایسی ہے نا لیکن بیٹے یہ تجربے کے ساتھ ہے جب آپ اینیمل کی اووری پر سی ایل کو بارہا دیکھ لیں گے پچاس سو تیٹھ سو تفاہ دیکھ لیں گے پھر انشاءاللہ سی ایل کو ایڈنٹی فائی کرنا اووری کے اوپر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ہاں اگر آپ کے پاس ایلٹر ساؤن ہے ایلٹر ساؤن میں تو مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بغیر ایلٹر ساؤن کے ہاتھ سے چیک کرنا ہے تو یہ تجربہ مانتے ہیں بار بار آپ کریں گے بار بار دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی اس کا آسان طریقہ یہ ہے جب بھی کچھ جنور ہیٹ میں ہو آپ کسی ڈیلی فائن پر نوکری کرتے ہیں آپ جنور ہیٹ میں ہو ہیٹ میں آنے کے دس دن بعد آپ اس کی اووری کو لازمی چیک کریں آپ کو اس کی کسی ایک اووری پر سیئل مل جائے گا تو ہر جنور جو ہیٹ میں آ رہا ہے اس کو دس دن کے بعد اس کی اووری کا سیئل چیک کر لیں لیکن یہ میں اسی صورتحال میں آپ کو اڈوائز کروں گا اگر جنور کو آپ نے ٹیکہ نہیں رکھا اگر آپ نے جنور کو ٹیکہ رکھا ہوا ہے تو پھر یہ پریکٹس میں آپ کو اڈوائز نہیں کروں گا کیونکہ اس سے آپ سیئل کو ڈیمیج کر کے ارلی امرانیک ڈیتھ کا جو ہے وہ باعث بن سکتے ہیں بعد جو آپ جنور انفیکشن ہے آپ ان سیبینیٹ نہیں کرتے انفیکشن ہے تو اس جنور کو پھر آپ جو ہے سیمپل کیا کریں گے آپ ہیٹ میں آیا ہے آپ اس کو دس دن کے بعد اس کی اووری کو چیک کر لو سیئل دیکھ لو تو یہ آہستہ اس آپ کو اپنے تجربے میں ایڈ اپ کرنا پڑے گا جے اور کوئی سوال دی آج ہی پوچھ لیں بیٹھے یہ سنگرونائزیشن کے حوالے سے بعد میں فیلڈ میں آپ نے جانا ہے ہزاروں کے ہرڈ کو آپ نے پریگنٹ کرنا ہے آج ہی کوئی اگر قویری ہے کوئی مشکل ہے کوئی سوال ہے تو آج پوچھ لیں this is a golden chance توضیم کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی سوال نہیں ہے اور آپ سب کچھ ہنٹر پرسنٹ سمجھ چکے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے سر چلیں ٹھیک ہے بیٹھے اللہ آپ کو کامیاب کرے امید ہے یہ سیشن آپ کے لئے useful ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ